اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ ونحن له عابدون قُلْ اَتُحَاجُنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے سورة البقرہ آیت نمبر 138 اور 149 تلاوت کی ہے اس آیت میں ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ واقع عابد بن جاتا ہے عبادت گزار بن جاتا ہے صحیح عبادت کی لذت ہی اس وقت آتی ہے جب بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر اس کو چاہے کوئی کچھ کہتا رہے لیکن وہ اس کے اندر اتنا خلوص آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جاتا ہے جب اس میں اخلاص آتا ہے تو نہ شیطان اس کو کچھ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور طاقت ہے کیونکہ شیطان نے خود ہی کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے لیکن جو مخلصین ہوں گے تیرے بندے ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا تو گویا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ مخلصین میں سے ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی اور چیز کا اس کا تو تعلق اللہ سے بڑھتا ہی جاتا ہے اور قربت بہت ہی بڑھتی جاتی ہے اللہ کی اس کے اوپر رحمت اور برکات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبغت اللہ سبغہ یعنی رنگ تاللہ اللہ کا رنگ سبغہ تاللہ اللہ کا رنگ ومن احسنو ومن احسنو اور کون ہے احسن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ خوبصورت زیادہ بہتر من اللہ ہے اللہ سے سبغہ رنگ میں یعنی کون ہے اللہ سے رنگ میں بہتر یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کون ہے اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے تو جس پر اللہ کا رنگ چڑ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا پھر وہ کون ہو جاتے ہیں ونہنو اور وہ اللہ نے فرمایا ومن احسنو من اللہ سبغہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے ونہنو اور ہم لہو اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف آبدون عبادت گزار ہیں عبادت کرنے والے ہیں گویا جب رنگ چڑ جاتا ہے تو پھر عبادت کا مذہ بھی آتا ہے تو عبادت کی لذت ملتی ہی تب ہے تو بندہ عابد بن جاتا ہے تب جب اللہ کا رنگ بندے پہ چڑ جاتا ہے کل اتوہا جو نالا کل فرما دیں بتا دیں اعلان کر دیں کن کو یہودیوں کو عیسائیوں کو مشرقوں کو سب کو اتوہا جو نالا تم کیوں ہم سے بہت سو تقرار کرتے ہو کیوں ہم سے جھگڑے کرتے ہو فی اللہ ہے اللہ کے بارے میں تم اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو کیوں بہت سو تقرار کرتے ہو وہو وہا ربنا اور وہ تو ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے ولنا اور ہمارے لئے آمالنا ہمارے آمال ہیں ولکم اور تمہارے لئے آمالکم تمہارے آمال ہیں ونہنو لہو مخلصون ونہنو اور ہم جو ہیں لہو کا مطلب اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف مخلصون اخلاص والے ہیں تو ہم تو اللہ کی طرف اخلاص والے لوگ ہیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر فرما دیا کہ جب بندے پہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عابد بھی بن جاتا ہے اور اس میں اخلاص آ جاتا ہے اور جب اخلاص آتا ہے تو شیطان اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتا کوئی وسوسہ کوئی خیال شیطانی اس پر کوئی جو حربہ کوئی بھی ایسی بات جو شیطان بہکانے والی اس کو کرتا ہے اس پر کامیاب شیطان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مخلصین ہو جاتا ہے تو اللہ کا رنگ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کا رنگ توحید کا رنگ ہے اللہ کے دین کا رنگ ہے تو بندے پر جب چڑھتا ہے تو اس کے اندر ناتفرقہ بازی رہتی ہے بندہ وَا تَاسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفْرَقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو اس کی شکل بن جاتا ہے گویا وہ اتفاق اتحاد پیار محبت کو آگے چلاتا ہے نفرتوں کو نہیں چلاتا نفرتیں اور ایک دوسرے سے جو باتیں ایسی باتیں جو جدائی کرتی ہیں وہ نہیں ان کو آگے پھیلاتا بلکہ ہمیشہ محبتوں کی باتوں سے جن سے آپس میں قربت ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھاتا ہے اور جو اللہ کا دین ہے اس میں پورا پورا داخل ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یا ایہو اللہزین آمن ادخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کے راستے پر نا چلو اِنَّهُ لَكُمْ وَدُوُو مُبِينَ کیونکہ وہ تمہارا کُلَا تَتَّبِعُوا وہ خلوص ہی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر شیطان کے حملے اس پر اثر ہی نہیں کرتے تو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کیونکہ رنگ ہو چڑھتا ہے تو ذکر بندہ پھر اسی کا کرتا ہے جس کا رنگ چڑھتا ہے تو اللہ کے ذکر میں جب آتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ بس تم جو ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو جس پہ رنگ چڑھتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اس کا ذکر کرتا ہے اس کے اوپر تو رحمتی برکت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آتی اللہ و آتی الرسول کی ایک حسین تصویر بن جاتا ہے آتی اللہ کا مطلب اللہ کا حکم مانا اور آتی الرسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا بندہ جو ہے وہ اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ سے خوب کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُّهُبًا لِلَّهِ تو وہ اس کی محبت اللہ سے شدید ترین ہو جاتی ہے جیسے بندہ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو یہ بندہ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے اور وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کی محبت پڑ جاتی ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ کس سے کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں جب انہوں نے ایسا کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابھی تو بات نہیں بنی پھر انہوں نے کہا کہ میں تو سب سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اپنے ماں باپ سے بھی اپنی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں صرف آپ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب بات بنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے جب کی جاتی ہے تو محبت جیسے ہوتا ہے اللہ والے کہتے ہیں کہ فنا ہو جاتا ہے فنا فر رسول ہو جاتا ہے تو فنا جب بنہ ہو جاتا ہے محبت میں تب بھی مرتبہ پاتا ہے اور اسی طرح کہتے ہیں فنا فر رسول ہوتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اللہ کی قربت ملتی ہے تو فنا فل ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے اس کے نام کو برکت دیتا ہے دنیا اس کے نام کو یاد کرتی رہتی ہے وہ مر جاتا ہے لیکن اس نام کو اللہ تعالی کے حکم سے یاد کیا جاتا ہے یہ کیوں یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اس پر اللہ کا رنگ جو چڑھ گیا تھا تو اللہ کے رنگ چڑھنے سے بندے کی ہر قسم کی روحانی قلبی اور جسمانی آلودگی وہ دور ہو جاتی ہے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے نفس اور شیطان کی تمام شرارتوں سے بچ جاتا ہے اصل بات یہ تھی کہ جب پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر یہودی اور عیسائی تھے وہ اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے تھے حتی کہ عیسائیوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمارا تو رنگ ہوتا ہے ہم جب رنگ دیتے ہیں نا تو بندے کو ہر گناہ سے پاک کر دیتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کا کون سا رنگ ہے بھلا آپ کے پاس تو کوئی رنگ ہائی ہی نہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا تم لوگ کیا کہتے ہو ہم مسلمانوں کے پاس رنگ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس تو وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے اور جب وہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی شان ہی چڑھ جاتا ہے جب اللہ بندے کو رنگ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے رنگ سے بڑھ کر خوبصورت رنگ بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے تو جب چڑھ تا ہے تو بندے کو عابدون بنا دیتا ہے عبادت گزار بنا دیتا ہے تو یہ بڑی شان ہے پھر اس کے ساتھ دیکھیں نا یہ عیسائیوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جب ان کے باس زرد رنگ یہ تیار رکھتے ہیں زرد رنگ یعنی پیلے رنگ پیلے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے پانی بناتے ہیں اس کو پیلا رنگ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نہ چاہے ہوتا بھی پیدا وہ عیسائی کے گھر میں ہے عیسائی تو پہلے ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو زرد رنگ سے نہلا دیں گے تو اس کو زرد رنگ کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیپٹائز کرنا یہ بیپٹائز ہو گیا ہے بچہ تو یہ جو ہے اس کو زرد رنگ میں ڈبکی لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاک ہو گیا ہے بچہ کیسے پاک ہو گیا ہے یعنی یہ جو ہے وہ کہتے ہیں آدم علیہ اسلام سے اس کو جو گناہ ذاتی طور پر ورسے میں ملے تھے یہ ان گناہوں سے یہ پاک صاف ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں جی اس کے اوپر اب عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اب اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بچہ جو ہے وہ پاک صاف ہو گیا پاک صاف ہونے کی گویا یہ رسم ہے ہفتے کے دن کو یہ کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاک صاف ہو گئے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے اور دین اسلام کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی رنگ ہوتا ہے جب بندے کے قلوب میں وہ اتر جاتا ہے بندے کے دل میں اللہ کا رنگ اتر جاتا ہے تو وہ بندے کے رگ رگ میں سما جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ وہ ہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ وحدت کی نشانی بن جاتا ہے اخوت کی مثال بن جاتا ہے مساوات کی ایک انمول نشانی بن جاتا ہے انصاف کا وہ علمبردار ہو جاتا ہے پاکیزگی اور طہارت جو ہے اس کے ہر ہر عزم میں پائی جاتی ہے اور آجزی اس کے جسم کے ہر حرکت سے جھلکتی ہے جو ایسی صورتحال اس کے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں اس کے عامال کی اصلاح ہو جاتی ہے جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو انسان بندگی اللہ کی کرنے کے قابل بن جاتا ہے اس لیے تو اسے عبد یعنی عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا گویا عبادت کرنا مزہی اسی وقت آتا ہے جب اس بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات دیکھے ہیں اور ہم جو ہے نا عام طور پر یہ دیکھتے ہیں رول مادل ہمیں ملنا چاہئے اگر کسی چیز کا رول مادل ہمارے پاس ہو تو بندہ اس کو فالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے دیکھیں کہ ہمارے پاس رول مادل رسول پاک صلی اللہ کی شکل میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی ہستی ہیں جن پر اللہ کا رنگ وہ سب سے پہلے انہی کے اوپر اللہ کا رنگ ایسا چڑھا کہ وہ ان کی شان دیکھیں کہ وہ روشنی کا منبہ ہے جو ان کی قربت پاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اللہ کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے منسلک ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ سلم جیسے اللہ ہے نا اللہ کی شان ہے اللہ ولی ہے دوست ہے مددگار ہے رسول پاک صلی اللہ سلم بھی ولی اور مددگار بن جاتے ہیں بندوں کے اللہ کے حکم سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ سلم کو اللہ تعالیٰ خود رعوف ہے رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ سلم کو بھی رعوف و رحیم بنا دیا ہے یہ رنگ چڑھ گیا نا تو جیسے اب سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھے نا تو اس کے اندر کہا گیا ہے نا رسول پاک اللہ کے نام ہے لیکن اللہ نے یہ نام رسول پاک صلی اللہ سلم کو بھی دے دی یہ کیسے دے دی یہ رنگ چڑھ گیا تو اللہ کے نام وہی جو صفات ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم رحمت العالمین بن گئے تو یہ کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر بھی بنا دیا نظیر بھی بنا دیا آپ صلی اللہ سلم کے اوپر کتنا کرم کیا تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم جو ہیں وہ وہ افو ہو جاتا ہے ماف کرنے والا وہ خبیر ہوتا ہے باخبر رہتا ہے اور وہ قدوس ہوتا ہے پاک بن جاتا ہے وہ جو ہے مانے ہوتا ہے برائیوں سے منع کرتا ہے مطین ہوتا ہے اسلام کے اوپر مضبوطی سے قیم رہتا ہے اور وہ جو ہے مجمجیب بن جاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کر ان کی جو گزارشات ہیں ان کی سن کر ان کی مدد کرتا ہے مقصد بن جاتا ہے انصاف کو قیم رکھنے والا بن جاتا ہے نافع بن جاتا ہے جیسے آپ نے فرمایا خیر ان ناس تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہو فائدے کا باعث ہوتا ہے تو بندہ اس طرح کا بن جاتا ہے تو علیم ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا علم آ جاتا ہے مہمن بن جاتا ہے حفاظت نہ صرف اپنی کرتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی کرتا ہے تو معز یعنی عزت دینے والا بن جاتا ہے اللہ تعالی کی رحمت جو ہوتی ہے نور یعنی روشنی کا نام غفور ہے غفار ہے تو وہ بھی اسی طرح معاف کرنے والا بن جاتا ہے گویا یہ اللہ کی صفات سے وہ اللہ کی روشنی اللہ کا رنگ بندہ لیتا ہے تو وہ اپنا اخلاق اور اپنا کردار جو ہے وہ اس کو اتنا بہتر بنا لیتا ہے کہ وہ رحمت بن جاتا ہے برکت بن جاتا ہے اللہ کا رنگ چڑھا اور اللہ تعالی نے ان کو اتنا ان پہ کرم کیا جس کی مثال ہی نہیں ہے ان کو سید الانبیاء بنا دیا کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں رحمت اللہ عالمین بنا دیا ان کے اوپر بڑے کرم ہیں یہ تو اب جب بندہ قیامت کے دن ہوگا تو وہاں اللہ کے رسول کی شان جو نمائیہ ہوگی تو سب لوگ وہ شان دیکھ کر محسوس کر لیں گے پھر جو اقرار نہیں کرتے تھے وہ بھی کر لیں گے لیکن اس وقت وہ فائدہ نہیں دے گا تو اس لیے جی رسول پاک صلی اللہ سلام ایک رول مادل ہیں تو جب اللہ کا رنگ جب اللہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی سنتیں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام جیسے کام کرتے ہیں قرآن پاک نے اس کو واضح کیا جب فرمایا جس نے رسول پاک صلی اللہ سلام کی اطاعت کی فرما ورداری کی ان کو فالو کیا گویا اس نے اللہ تعالی کو ہی فالو کر لیا تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام جو ہے جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی پیر بھی کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جس پہ اللہ کا رنگ چڑ جاتا ہے تو وہ بڑی شان والا بن جاتا ہے تو اس لئے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم جو ہے وہ جیسے ہے نا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے محبت اسی وقت ہی ہوتی ہے جب اس پہ بندے پہ رنگ چڑھا ہو اللہ کی محبت کا تو اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ محبت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اس کی ساری آلودگی ختم اور پاک صاف اتنا ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ ہی اس کی شان پھر جانتا ہے تو جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو تب بندہ جو ہے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا خرید و پھر اخت کرنا گریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ پیش آنا ہو سلوک رکھنا ہو باہر دوست باپ رشتہ داروں سے ملنا ہو دوسرے لوگوں سے مل جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے این مطابق ہو جاتا ہے جب بندہ ایسی محبت میں ایسے رنگ میں سہراب ہو جاتا ہے تب ہی وہ سب غت اللہ کا ایک مرکز بنتا ہے یا سب غت اللہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اس پہ چڑ جاتا ہے تب یہ اس کے اندر یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اس کے اندر سے ساری شرک اور نفاق اور بدتیں چلی جاتی ہیں اور نجائز رسمیں بھی چلی جاتی ہیں اور اس کے اندر سے غلط صحبتیں چلی جاتی ہیں وہ اس کے اندر صرف اللہ کی رحمت آ جاتی ہے برکتیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہ لکم رائن و کل لکم مسئول ان رائیت ہی کہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ ایک حکمران ہوتا ہے اور اس کی ریایہ ہوتی ہے جس پہ وہ حکومت کرتا ہے بندہ جو ہوتا ہے اس کے جسم کے آزا یہ ساری اس کی ریایہ ہیں جن کو وہ چلاتا ہے اپنے حکم کے مطابق اور اسی کا قیامت کے دن سوال ہوگا تو وہ بندہ یہ سب کچھ تیار کر لیتا ہے اس کے اندر کیونکہ اللہ کا رنگ جو چڑھ جاتا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے لیکن اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں اس کے مخالف تو وہ شیطان ہوتا ہے شیطان کا رنگ جو ہے جب بندے پہ چڑھ جاتا ہے تو بندہ بے حیاء ہو جاتا ہے کمینہ ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے اس کے اندر غیلازت آ جاتی ہے اس کی یاری دوست تعلق سب خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو بعض اوقات یہ دوست جو ہوتے ہیں یہ بھی شیطان ہوتے ہیں کیونکہ جیسے قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا من الجنت والناس اور شیطان جو ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں شیطان جو دوست بنتے ہیں بندے کے تو ہوتے تھے انسان ہیں لیکن جو اعمال ان کے شیطان ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ ان سے وہ سیکھتا ہے وہ بندے کے اندر جب آتے ہیں تو پھر وہ ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے جب ان کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر بندے سے اللہ کے رنگ کا جو اثر ہوتا ہے وہ بندلہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور تباہی شروع ہو جاتی ہے اس لیے بعض بندے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی خواہشات ہوتی ہیں نفس کی جب بندہ برائی اور گناہ کی طرف جاتا ہے تو وہ بندے کے اندر نفس بری خواہشات پیدا کرتا ہے اور بندہ اس کو پوری کرنے کے لیے یا تو پھر حرام کھانا شروع کر دے گا حرام مینکیوں کے کھانے پینے کی اور یا بہیائی برائی گناہ اور لذتیں شروع کرنے کے لیے عورت مردوں کے ملاب اور ان تماشوں میں بہیائی اور برائی میں پڑ جائے گا تو یہ سب یہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں یوروپ اور امریکہ میں جب بندہ آتا یا دنیا ہی دنیا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بج جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ورنہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی لذتیں بڑی عروج پر ہیں اور نفس کی خواہشات ان کی بھرپور تکمیل ہوتی ہے شیطان کو یہاں خوش کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کا ایک گروہ بھی بنا ہوا ہے وہ ایک فرقہ ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں شیطان ان کو ملنے بھی آتا ہے تو یہاں جو بھی آتا ہے یعنی یورپ میں امریکہ میں تو ان کے اندر یہ ادھر کے اور اگر خامد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو نافرمان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے لوگ اللہ کی نافرمانی اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ شیطان اور نفس کے پیروکار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر شیطان اور نفس ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے تب وہ اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ان کا رشتہ شیطان اور نفس سے ہو جاتا ہے وہ صرف دنیا کی ہو جاتی ہیں ان کا بس ایک نعرہ ہوتا ہے انجوائے یور لائف بس ہمارے مسلمانوں کا تو انجوائے یور لائف تو قیامت کے بعد جنت میں جا کر ہی ہوتا ہے نا سب کچھ لیکن ان کے لئے ادھر ہی ہو جاتا ہے جس قوم کی تشبیح کرے جن سے ملے جلے گا تو انہی کے ساتھ اٹھ کر وہ تعلق بھی ادھر ہی ہوگا تو یہ کام سارا خراب کر بیٹھتا ہے بندہ تو شیطان کے ساتھ تعلق کو بندہ مایو بھی نہیں سمجھتا یعنی حدیق کہتا کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات جو ہیں اس کو پورا کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کو وہ محسوس بھی نہیں کرتا اور جو ان کو سمجھانے کی بات کرے تو وہ فنڈامنڈلسٹ اور مختلف بھئی تم لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا ہوتی کیا ہے تو دنیا کی اتنی لذت میں بندہ پس جاتا ہے وہ اللہ کو مکمل بھولی جاتا ہے ایسے بہت لوگ ہیں جو ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو صحبت اور تعلق ہوتا ہے یہ تعلق اور صحبت یہ ہے یہ بندے کو تباہ کر رکھ دیتی کیونکہ اس کا رنگ چڑ جاتا ہے جیسے ایک سیب ہوتا ہے اس کو اگر گندے سیب پڑے ہوں گلے سڑے ہوئے ان کے اندر رکھ دے دو تین دن کے اندر سیب کو دیکھیں تو وہ بھی گل سڑ جائے گا کیونکہ ان کی صحبت میں آئے گا صحبت اور تعلق دوستی جو بندے کو تباہ کر رکھ دیتی ہے اور اس کا رنگ چڑ جاتا ہے اس لئے بندے کے اندر یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلام کی قربت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے ایک بندہ یہاں میں نے پچھلے دن دیکھا وہ ادھر انگلین میں رو رہا تھا کہتا میں افریقہ سے آیا میرے بچے سام و صلات کے پابان تھے حافظ قرآن تھے ادھر آئے تو وہ اپنا دین ہی چھوڑ چکے ہیں تو وہ رو رہا تھا کہتا ہے میں ان کو ادھر لائیا تو میں پریشان ہوں کہ اللہ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا میں ان کو کیوں لائیا ادھر تو یہ چیزیں وہاں پر معلوم ہوں گی اس لئے جہاں پر موجود ہیں مسلم ملک میں اگر مسلمان تو ان کو وہیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر آنے سے ماحول اتنا خراب ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ پھر نافرمان ہو جاتے ہیں اور بے حیائی اور برائی اور ان چیزوں میں پھس جاتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کوئی اکت اور یہ میڈیا آ گیا ہے یہ میڈیا جو ہے یہ رنگ چڑھانے کا شیطانی رنگ چڑھانے کا ایک بہا خوبصورت نظام ہے جس سے اللہ کا جو نظام ہے وہ ہٹ جاتا ہے بندہ اس سے اور یہ شیطانی رنگ اور نفسانی رنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ بندے کی نہ آخرت میں کسی کام کا رہتا ہے اور نہ دنیا میں تو اس لیے جو ہے یہ جو میڈیا ہے چاہے وہ فیس بوک ہو چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ جو ہے موبائل فون کے اندر کچھ ہو جتنے بھی ہیں اور یا کمپیوٹر ہو یا کوئی اور ڈیوائس ہو تو اس کے اندر جو چاہے کسی قسم کا کوئی ہو وارٹس ٹیپ ہو کوئی اور چیز ہو مطلب جتنے بھی آج کل تو کچھ تقریبا چالیس پہنٹ آلیس تو میں جانتا ہوں کچھ اور اس سے بھی زیادہ آب ہو گئے ہیں کہ بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ماں باپ کو بھی میرے بچے کدھر ہیں کیا کر رہے ہیں تو حالات یہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا یہ جو مادرن جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور یہ جو موبائل اور یہ کمپیوٹر اور فون اور اس کے اندر جو دوستیاں اور وہ سوشل میڈیا ہے وہ سب تباہی بربادی ہے اور یہ سب جو ہے اس طرح کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر آپ بندہ اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ تر استعمال ہی اس کو غلط سائیڈ پہ کرتے تو یہ جو ہے نا پھر وہ اس طرح سے ان کے اوپر ماحول کا رنگ چڑھتا ہے جو کہ دنیا میں پھیلا ہو ہے وہ شتانی اور حیوانی اور اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے جس طرح جانور ہوتے ہیں جانور جیسا وہ بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کی راستے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو جس طرح یہودی تھے وہ اللہ کی آیتوں سے پھر گئے نجران کے عیسائی تھے انہوں نے انکار کر دیا تو شیخی میں آگئے تھے اپنے فخر و گرور تکبر میں پھر عیسائی کہنے لگے دیکھو جی ان کے پاس رنگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آیت ہے تو ہم اس کو رنگ چڑھا دیتے ہیں عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے جتنے بھی گناہ اس کے وراست میں آئے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے بچہ جو ہوتا ہے یا بڑے ہوتے تو رنگ جب ہمارا رنگ چڑھتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری تو رنگ کچھ بھی نہیں تو وہ تو ایک فیزیکل رنگ ہے جو دنیا کی چیز ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا تو رنگ وہ ہے جب بندے پر چڑھتا ہے تو وہ ایسا بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ اس کی قبر حشر آخرت حتی کہ وہ رنگ بندے کو جنت الفردوس میں لے جاتا ہے تو اللہ کی قربت ہوتی ہے جہاں اللہ اس کو اپنا دیدار کراتا ہے کتنی بڑی بات تو اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے اس کی طرف غور کرو آؤ اللہ کی طرف جھکو اللہ تعالیٰ کی طرف چلو کیونکہ جس پر وہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اللہ کا رنگ اللہ کا دین ہے اللہ کا توحید اور رسالت ہے وہ قرآن سنت ہے تو اس کی طرف بندے کو اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ تاکہ عابد بن جاؤ اور ساتھ جو ہے عابد بن جاؤ اور مخلص بن جاؤ کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کو بھی جو دوسرے جیسے اللہ نے فرمایا ان کو جو دوسرے بندے جو اللہ کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحث و تقرار کرتے ہیں بعض بندے ہوتے جب بندہ اللہ کی رہ میں چلنے چلنے لگتا ہے دوست جو غلط ہوتی ہیں وہ پھر کہتے ہیں وہ بڑا بن گیا مولوی صاحب بن گیا یا اس طرح کا دین وہ تنز کرتے ہیں تو بحث و تقرار میں نہیں سیدھی بات کرے کہ تو ان کو بندہ کہے کیا وہ رب تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں جو تم کرو گے وہ ایک تم کٹو گے جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملے گا ہم تو اللہ کے لئے مخلص بن گئے ہیں جب بندہ مخلص بن جاتا ہے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی تعلیم ہے جو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور ہماری جو اولاد پھر آگے اس کو پہنچانا ہے اور اس طرح سے اگر یہ اللہ کا رنگ ہمارے گھر میں خاندان میں آ جائے اور یہ سب اللہ کے رنگ جائیں تو الحمدللہ پھر ایک خاندان دوسرا پھر اس طرح امت جو ہے اللہ کے رنگ سے رنگ گئی تو سمجھو کہ وہ اتفاق اتحاد پیار محبت اور خلوص کا ایسا حسین شہکار بن گئی پاورفل ہو گئی دنیا کے اندر ان کے اوپر اللہ کرامت ہو گئی اور یہی سپر پاور بن گئی سب کچھ انہی کے پاس آ گیا اللہ کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بندے کو عظیم طاقت نہ صرف دنیا میں بناتا ہے اور بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی قربت بندے کو نصیب ہوتی ہے اور قربت کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے جہاں پر داخل ہو کہ بندے کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا رحمت بھی ہوگی برکت بھی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو وہ عطا فر